سپین کی معروف کاروباری شخصیت چہدری امانت حسین مہر کو مسلم لگنون کا ٹریڈ کورڈینیٹر بننے پر بارسلونہ میں ایک شاندار تقریب کا احتمام ہو اور اس میں بزنس کمیونٹی نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب میں مسلم لگنون کے چیف کورڈینیٹر بیریسٹر ملک امجد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تفصیلات جانتے ہیں رزوان کازمی کی اس رپورٹ میں سپین کے معروف کاروباری شخصیت چہدری امانت حسین مہر کو مسلم لگنون یورپ کے چیف کورڈینیٹر بننے کے بعد بارسلونہ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا بغید آغاز تلاوت قرآن پاک کے ہوا جس کے سعادت رزوان کازمی بول نیوز نے حاصل کی اور محمد ندیب نے نات رسولی مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کیا سٹیٹ سیکیٹری کے فرائض سینئر صحافی شاہد احمد شاہد نے سر انجام دیئے جبکہ تقریب میں سپین کی کاروباری اور سیاسی شخصیات سمیت موززین کمیونٹی بزنس کمیونٹی اور مسلم لگنون کے اہدداروں نے شرکت کی تقریب سے مسلم لگنون سپین کے صدر حاجی راجہ اسد حسین ای یو پاک فیڈریشن کے چیرمن چہدری پرویز اقبال لوسر کانسل جنرل بارسلونہ مراد علی وزیر چہدری امانت حسین مہر اور انٹرنیشنل افیرز کے چیف کارڈنیٹر بیریسٹر ملک امجد نے خطاب کیا کانسل جنرل بارسلونہ مراد علی وزیر نے کہا کہ چہدری امانت حسین مہر کو ٹریڈ کارڈنیٹر بنانا مسلم لگنون کا بہت اچھا فیصلہ ہے ہمارے ملک کی جو ایکانومی ہے اور جو فورن ایکسچینج کا ایشو ہے اس کو پہتد کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے وہ ٹریڈ ڈیوالپنٹ ہے اور آئندہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوگی تو ہم اپنے کمرشل کانسل کو ضرور انوائٹ کریں گے اس موقع پر مسلم لگنون یوکی یورپ کے چیف کارڈنیٹر بیریسٹر ملک امجد نے کہا کہ ٹریڈ کارڈنیٹر صرف اور صرف مسلم لگنون ہی نہیں اس میں تمام پاکستانیوں کا اہم کردار ہوگا خواہص کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو اور اگر آئندہ انتخابات میں مسلم لگنون کی حکومت آتی ہے تو تمام تاجر ان کے ذریعے سے استفادہ حاصل کر سکیں گے ان کو تاجروں کے مسائل کے لیے یہاں پہ موقع دیا گیا ہے پڑے لکھے آدمی ہیں اور ان کا یہاں پہ ویل اسٹیبلش بزنس ہے تو خواہش جے ہے کہ وہ یہاں پہ بسنے والے تاجروں کے مسائل حکومت پاکستان کے پاس لے کے جائیں اور وہاں سے جو سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں ان کے لیے فسلیٹیشن کا کردار ادا کریں ساتھ ہی ساتھ یہاں ایسی ٹیم تشکیل دیں کہ اگر موقع کل کو ملتا ہے اور مسلم لگنون حکومت بناتی ہے انشاءاللہ تو وہ ان کے ساتھ درمیان پل کا کردار ادا کریں یہاں سے ڈیلیگیشن وہاں لے کے جائیں وہاں سے وزراء کو یہاں لے کے آئیں اور انٹرنیشنل کانفرنس منعقت کریں وہاں کے تاجر کی یہاں کی مارکیر تک رسائی بہتر کریں یہاں پاکستانی مصنوعات کو یہاں انٹرڈیوز کروائیں اور یہاں جو پاکستانی مال وہاں جاتا ہے اگر اس میں کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس کے لیے کمرشل کوٹس بنوائیں اور جلد تصفیعے اور حل نکالیں تو یہ آئیڈیا ہے اور اس سلسلے میں وہ ٹیم تشکیل دیں گے شویب صاحب کے ساتھ یہاں انہوں نے بات کی ہے دیکھیں جی آج چونکہ پاکستان میں جو معایشت کے جو درپیش مسائل ہیں اور ان میں سب سے بڑا جو ہے اکنامی کا جو مسئلہ ہے اور یہاں پہ آج بیسک جو ملک صاحب یہاں پہ آئے چونکہ جو ہماری نومینیشن ہوئی تھی عساقڈار صاحب نے اور میاں صاحب نے جو کی تھی اس کے بعد کا آج ہمارا جو سپین کا بیسک یہ تھا کہ ہم اپنا جو یہاں پہ ٹرین وینگ ہے اس کو سٹارٹ کریں اور پھر آگے جو ہے وہ ٹیم آپ اپنا کام شروع کریں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے یورپ کی بھی جو ہے وہ اپنی ٹیم بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے چیزیں ہوں گی پاکستان میں محشت کو بہتر ہوگی کے لیے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے مسلم اگنون یورپ کے ٹریڈ کورڈینیٹر چہدری امانت حسین مہر نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی تو ہم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ذمہ داری دے رہے ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ ہونا چاہیے جس پر میاں محمد نواز شریف نے کہا جی بالکل اور اس حاق دار کو کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تقریب میں سپین کے نام اور بزنسمن چہدری شویب ورکو سپین بزنس ٹریڈ کا صدر بھی منتخب کیا گیا